ادارہ شماریات افرادی گھرانوں کے لیے ہے اجتماعی گھرانوں کے لیے نہیں تاہم ہمارے شمار کنندگان گھر گھر جا کے بھی معلومات حاصل کریں گے اور اجتماعی گھرانے جیسے کہ ہوسٹل، مدرسے یتیم خانے وغیرہ شمار کنندان کے ذریعے شمار ہوں گے اس ویڈیو میں ہم آپ کو خود شماری یعنی سیلف انومیریشن کا طریقے کے بارے میں بتائیں گے سب سے پہلے آپ ہمارے آن لائن پورٹل self.pbs.gov.pk پر جا کر اپنے آپ کو ریجسٹر کریں گے جدھر آپ کو اپنا موجودہ موبائل نمبر اور دیگر تفصیلات فراہم کرنی ہوں گی اس کے بعد آپ کے موبائل نمبر پر ایک خفیہ کورڈ یعنی ون ٹائم پاسکورڈ موصول ہوگا پاسکورڈ کو استعمال کرتے ہوئے آپ آن لائن پورٹل پر لاغن کر سکتے ہیں آن لائن پورٹل پر لاغن ہونے کے بعد آپ کو خانہ مردم شماری کا فارم مکمل کرنا ہوگا جس میں آپ کو اپنی اور گھر والوں کی معلومات فراہم کرنی ہوگی فارم مکمل کرنے کے بعد آپ کی معلومات ہمارے پورٹل پر محفوظ کر دی جائیں گی اور آپ کے موبائل نمبر پر ایک یونیک ٹوکن نمبر یعنی کہ یو ٹی این موصول ہوگا اس یونیک ٹوکن نمبر کو آپ نے محفوظ رکھنا ہے کیونکہ بعد میں آپ کو یہ ٹوکن نمبر تصدیق کے لیے ہمارے شمار کنندگان یعنی انیومیریٹر کو فراہم کرنا ہوگا انیومیریشن کے دوران جب ہمارے شمار کنندگان یعنی انیومیریٹرز پاکستان بھر میں گھر گھر جائیں گے تو آپ کے گھر بھی آئیں گے اگر آپ نے خود شماری کے ذریعے اپنی معلومات کا اندراج کیا ہو تو ان کو اپنا محفوظ کیا ہوا یونیک ٹوکن نمبر دیجئے اس نمبر کو استعمال کرتے ہوئے شمار کنندگان اپنی الیکٹرونک ڈیوائس یعنی ٹیبلٹ کے ذریعے آپ کی دی گئی معلومات کی تصدیق کریں گے اگر آپ کی معلومات میں کوئی تبدیلی یا غلطی ہو تو ہمارے شمار کنندگان یعنی انیومیریٹر کو آگاہ کیجئے تاکہ بروقت آپ کی معلومات درست ہو سکیں یہ معلومات درست کروانے کا آخری موقع ہوگا اسی دوران ہمارا شمار کنندگان آپ کے گھر کو جیو ٹیک بھی کرے گا ان تمام مراحل کے بعد آپ کی شماری کا عمل مکمل ہو جائے گا ساتھویں خانہ مردم شماری میں شامل ہو جائیں گے خانہ و مردم شماری جامع منصوبہ بندی بہترین پالسی سازی اور پاکستان کی ترقی کے لیے سنگ میل ثابت ہوگی